بینگ آئیڈیاز اسلام علیکم ویلکم ٹو بینگ آئیڈیاز آج جس ٹاپک کے بارے میں میں بات کرنے لگا ہوں یہ کافی سارے لوگوں کی پریشانی ہیں ایون میری خود پریشانی ہیں جن لوگوں کے پاس اپنی پرسنل گاڑیاں ہیں بیسیکلی یہ ان کے بارے میں ایک بہت بڑا ایشو ہے جو کافی لوگ فیس کرتے ہیں اور اس کا سلویشن بھی ڈونڈنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ آج تک ایک بلکل ایک مستریز کی طرح ہمارے اندر موجود ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اور وہ ہے کہ ہماری گاڑیوں پر ڈسٹ کیوں اتنی پڑتی ہے اور اس سے چھٹکارہ کیسے حاصل کیا جا سکے جیسے ہم گاڑیوں کو واش کرواتے ہیں یا واش کروانے کے بعد اس کو آپ گھر تک لے جانے تاک یا اس کے بعد آپ جب بھی اس پہ پہلا ٹرپ ڈرائیو کرتے ہیں تو اس پہ انتہائی ڈسٹ پڑ جاتی ہے گاڑی پر جسٹ وہ ایسے میگنٹ کی طرح اٹریکٹ کرتی ہے ڈسٹ کو اس کو کیسے سالف کیا جائے اور ایسا کیوں ہوتا ہے اس سے چھٹکارہ کیسے پایا جائے اس کے بارے میں ہم آج کچھ ڈسکس کریں گے کہ پہلے تو یہ ہے کہ جب ہم گاڑی کو واش کرتے ہیں اور جب اس کو وائپ کیا جاتا ہے پھر کپڑے کے ساتھ کسی بھی کلوت کے ساتھ مایکرو فائبر کے ساتھ سرکولر موشن میں اس کو گول گول گھما کر وہ جو ورکرز ہیں سٹیشنز پہ سرویس سٹیشنز پہ وہ اس کو واش کرتے ہیں اور پھر وائپ کرتے ہیں ڈرائی کرتے ہیں اس کو پانی کو اٹھانے کے لیے وہاں سے تو اس کے بعد پھر جب اس کو ویکس اپلائی کی جاتی ہے تو وہ کس طرح اپلائی کی جاتی ہے اس کے لیے کون سا کلوتھ یوز کیا جاتا ہے تو پروٹیکشن کے لیے وہ اس عمل سے جو ہے اس گاڑی کے اوپر یہ جو ربنگ کرنے سے اس پہ ایک سٹیٹک چارج آ جاتا ہے گاڑی کے اوپر ایک سٹیٹک چارج آ جاتا ہے جسے آپ سٹیٹک الیکٹری سٹی کہتے ہیں وہ جو ایشو ہے اس میں گاڑی میں وہ ڈسٹ کو کھینچنے کا سبب بنتا ہے یہ سٹیٹک الیکٹری سٹی آپ جب بھی گاڑی کو ڈرائیف کریں گے تو وہ گاڑی مزید فرکشن کے ساتھ ائر فرکشن کے ساتھ وہ مزید سٹیٹک الیکٹری سٹی میں چارج ہوتی جائے گی جس کی وجہ سے وہ ڈسٹ مزید جیسے جیسے آپ گاڑی کو ڈرائیف کریں گے وہ بڑھتی جائے گی ڈسٹ کی لیئر گاڑی کے اوپر اس کے بعد اس کو وائپ کرنے کے بعد جو جتنی ڈارک کلرز کی گاڑی ہیں تو زیادہ خیر یہ بلیک کلرڈ گاڑی ہوگی تو وہ ڈسٹ آپ کو کلیرلی نظر آئے گی لیکن یہ ہوتا تو سبھی گاڑیوں کے ساتھ یہ تو ویکس کارز جو ہوتی ہیں وہ نون ویکس کارز سے زیادہ ڈسٹ ایبزاب کرتی ہیں اگر آپ سیمپل گاڑی کو واش کریں گے تو وہ اتنی ڈسٹ ایٹیکٹ نہیں کرے گی جتنی ویکسڈ گاڑی ڈسٹ ایٹیکٹ کرے گی یہ ایک جو ہیں وہ میتس ہیں کہ ہم اسے ویکس اس لیے کرواتے ہیں کہ اس پہ جو ہے وہ ڈسٹ جو ہے وہ سٹے نہ کرے اور وہ جلدی ریموب ہو جائے گی یہ تھوڑے سے مسکنسپس ہیں تو نون ویکس کار جو ہے وہ زیادہ ویکسڈ کار سے ڈسٹ کے معاملے میں دوسرا یہ ہے کہ ڈسٹ ان ایریاز میں زیادہ ہوتی ہے یا اس کا کچھ سیزن ہوتا ہے جس میں ڈسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے جیسے سمر سیزن ہیومیڈیٹی کا لیول کم ہو جانے کی وجہ سے ڈسٹ بہت زیادہ ایر میں پارٹیکلز آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری گاڑیوں پر انتہائی جو ہے وہ ڈسٹ ایکمولیٹ کرتی ہے اور ہیومیڈ لیول کا دیکھنا یہ کافی اس میں رول پلے کرتا ہے اور ایک کو اس میں ڈسکس کرتے ہیں ہم آگے اس کی ریزنز بھی یہ کچھ مین ریزنز ہی یہ ڈسٹ کی ایکمولیشن کی اب اس کا سلویشن کیسے کیا جائے اس کے لیے ہمارے پاس کیا کیا آپشنز ہیں نمبر ون پر میں بات کروں گا کہ فرسٹ آف آل تو جو ہم ربنگ کرتے ہیں گاڑی کو واش کرنے کے بعد اس پانی کو ڈرائی کرنے کے لیے اس پہ جو کلاث یوز کیا جاتا ہے یا وہ پولی ایسٹر موسٹلی وہ پولی ایسٹر کلاث ہوتا ہے جو یہ ورکرز یوز کرتے ہیں یا سم ادھر بھی ہو سکتا ہے تو اس کو ربنگ کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گاڑی کو کسی اور طریقے سے اس کو وائب کیا جائے نوٹ رب کیا جائے اور سرکولر موشن میں کیا جائے جسٹ وائب کیا جائے کیونکہ جب آپ اس کو رب کرتے ہیں یا اس کو سرکولر موشن میں رب کرتے ہیں تو اس پہ سٹیٹک چارج وہ ہو جائے گا جتنا اس کو کریں گے وہ اتنا بڑھتا جائے گا اور وہ زیادہ اٹریکٹ کرے گا تو یہ ایک عجیب سا فرسٹیٹنگ سا سائیکل ہے جو مسلسل چلتا ہا رہا ہے ہماری لائف میں اس کا سلویشن نہیں اب یہ تک ہمارے پاس بھی نہیں نہ وہ کوئی کر سکیں لیکن آج میں نے کافی اس کے بارے میں ریسرچ کی اور میں نے کہا چلیں آپ سے بھی شیئر کروں اور اس سے کافی ہم لوگوں کا پرابلمز جو ہیں وہ سالو ہوں گے انشاءاللہ اس کے بعد اس میں ایک ہمارے پاس آتا ہے یہاں پاکستان میں تو ویسے اتنا نہیں ہے لیکن ادھر کنٹریز میں جو ہے اس کے بارے میں کافی ڈسکشن ہوتی ہے لوگ یوز کرتے ہیں نالج رکھتے ہیں اس کے بارے میں گاڑی کو گراؤنڈ کیا جاتا ہے ایک گراؤنڈ سٹیپ نون سٹیٹک گراؤنڈ سٹیپس ملتے ہیں مارکٹ سے پاکستان میں بھی موجود ہیں ایسے وہ کبھی سرچ نہیں کیا کسی نے تو وہ ایک گراؤنڈ سٹیپس جسے آپ اپنی گاڑی کے نیچے اٹیچ کرتے ہیں باڈی کے ساتھ گاڑی کے سلنسر کے ساتھ اس کو ہینگ کرتے ہیں اور وہ روڈ کے ساتھ ٹچ کر جاتا ہے اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی کے جتنا بھی چارج ہے جب گاڑی چلنے کے دوران یا اس کو ویکسنگ کرنے کے دوران اس پہ جو باڈی پہ چارج آیا تھا سٹیٹک چارج اس کو وہ ڈسچارج کرنے کے لیے وہ سٹیپ مددگار ہوتا ہے کافی وہ یوسفول ہوتا ہے کہ وہ آپ کی گاڑی کے جتنے بھی چارج ہیں پارٹیکلز ہیں اس کے الیکٹرونز ہیں ان کو ڈسچارج کر دیتا ہے وہ ارتھ کے گراؤنڈ کی فارم میں وہ سٹیپس باہر گاڑیوں میں اکثر لوگوں نے وہ لگائے ہوتے ہیں وہ کبھی آپ اگر مارکٹ سے پرچیز کر کے وہ لگا کے دیکھیں تو اس سے آپ کا سلوشن کافی حد تک آپ کو اس کا سلوشن ملے گا کہ آپ کی گاڑی ڈسٹ اٹیکٹ کرنا چھوڑ دے گی کافی سلائٹلی سی ڈسٹ اس پہ آئے گی وہ نارملی آپ ریموو بھی کر سکتے ہیں اور گاڑی چارج نہیں ہوگی باڈی اس کی اس میں شوق نہیں آئے گا ٹھیک ہو گیا سیکنڈ نمبر پہ تھرڈ پہ تھا ہمارے پاس انٹی سٹیٹک ویکسز اینڈ ایجنٹس مارکٹ میں انٹی سٹیٹک ویکسز بھی ملتی ہیں نارملی تو ہم ویسے کوئی جو ہے ریگولر مارکٹ میں یا ورکرز جو ہیں وہ ہمیں جیسے گائیڈ کرتے ہیں اس کے مطابق ہم مارکٹ میں پرچیز کرنے چلے جاتے ہیں ویکسز وغیرہ لیکن یہ اس کی جو فیچرز اینڈ سپیسیفکیشن ضرور دیکھنے چاہیے جب بھی آپ ویکس پرچیز کر رہے ہوں گاڑی کو دھوم میں کھڑا کر کے ویکس کیا جاتا ہے اسی طرح ویکس کی جو ہیں وہ کوالٹیز میں ایک انٹی سٹیٹک کے نام سے بھی ویکس آتی ہے اس کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ پارٹیکلز اس میں کچھ ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو آپ کی گاڑی کو اس کے پر جو سٹیٹک چارجز کو ڈسچارج کرنے میں مددگار ہوتے ہیں اور وہ ویکس اپلائی کرنے سے اس میں ہمیں کافی حد تک مدد مل سکتی ہے نمبر فور پہ اس میں جو آپشن آتی ہے وہ یہ بھی انتہائی امپورٹنٹ ہے میں اس پر بھی کافی ڈسکسنگ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ گاڑی کو وائپ آف کریں تو کوشش کریں آپ جو کلاث چیوز کریں وہ ہنڈر پرسنٹ کورٹن مائکرو فائبر ٹاول ہو کورٹن مائکرو فائبر ٹاول مارکر میں جتنے بھی ہم پر چیز کرتے ہیں یہ وائپنگ میٹریل جتنا بھی ہے اس میں جو ہے ٹاولز ملتے ہیں یہ ٹاول ٹائپ اس کی ہوتی ہے اوپر سے فر جو ہے یا اور میگنٹ کے نام سے یہ چاہ ماؤس کے نام سے آتے ہیں ٹاولز یہ سب جو ہیں یہ ایک جسٹ میجک ہے ادروائز ہنڈر پرسنٹ کورٹن مائکرو فائبر آپ جب بھی لیں اس کو پوچھ لیں یا چیک کر لیں اس کو کہ ہنڈر پرسنٹ کورٹن مائکرو فائبر ٹاول ہو وہ آپ کے جو سٹیٹک چارج ہوتا ہے اسے وہ ڈسچارج کرے گا بہت اچھا ہے انٹی سٹیٹک یہ کلوتھ ہوتا ہے جو کورٹن مائکرو فائبر ہے اور اسے یہ بڑا یوسفل ہے کلیننگ کے لیے اور کبھی بھی پولی ایسٹر کا فائبر نہ لیں آپ فیبرک نہ لیں کبھی بھی پولی ایسٹر مائکرو فائبر نہ لیں گاڑی کو ساف کرنے کے لیے وہ آپ کو انتہائی چارج کرے گا باڑی کو اور وہ ڈسٹ مزید کھینچے گی گاڑی یہ نمبر فور پہ تھا نمبر فائیو پہ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ویکس کی اپلیکیشن کے لیے جب ہم ویکس اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے فومنگ پیڈز ملتے ہیں وہ کبھی کسی کلوتھ سے آپ ویکس نہ کریں جب بھی آپ کریں وہ مارکٹ سے پیڈز ملتے ہیں ویکس کرنے کے لیے وہ پیڈز ہمیشہ ساتھ رکھیں اور کوشش کریں آپ جب گاڑی کو وائپ کر رہے ہوں تو وہ کارٹن کا کپڑا ہو اور اسے سرکولر موشن میں نہ وائپ کیا جائے اسے وائپ کیا جائے سٹریٹ ورٹیکل ہوریزنٹلی موشن میں اس کو وائپ کیا جائے سرکولر موشن میں آپ جتنا اس کو گھمائیں گے اور اب کریں گے اترہیں گاڑی مور ڈسٹ کھینچ دی جائے گی زیادہ ڈسٹی ہوتی جائے گی اور ایٹ ڈا لاسٹ بٹ نوٹ دا لیسٹ اٹس ایٹس ای بیٹل یو کانٹ ون یہ کچھ ہیلفل ٹپس تھیں جسے ہم میں بھی اور ہم سب لوگ جتنے بھی اس ویڈیوز کو دیکھیں گے تو آئی ہوب کہ ان کے لیے ہوگی تو تھانکیو فریمچ فور واشنگ انڈ ہیرنگ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کچھ مزید اس طرح یوسفل ٹاپکس لے کے آتے رہیں گے دیکھتے رہیے تھانکیو فریمچ اللہ حافظ